تو دوستو یہ دیکھیں تینسیز تینسیز کیا ہوتا ہے زمانے کو کہتے ہیں تینسیز ٹھیک ہے زمانہ کیسے جیسے کہ حال ہو گیا صحیح روز ملہ جو زمانہ چلتا ہے حال ہو گیا ماضی ہو گیا پاسٹ جس کو کہا جاتا ہے صحیح یہ دیکھیں پاسٹ ہو گیا ماضی گزرا وجہ زمانہ جو گزر چکا ہوتا ہے اور جو آنے والا زمانہ ہے جس کی ہمیں خود علم نہیں کہ وہ زمانہ کیسا آئے گا کیسا نہیں اس کو کہتے ہیں فیوچر صحیح پریزنٹ حال اور ماضی پاسٹ اور فیوچر کو مستقبل کہتے ہیں یہ تو ہو گیا ٹینسیز اب ٹینسیز میں پہلا جو ٹینس ہے سیمپل پریزنٹ ٹینس اس میں ہر ٹینس کی بھی تین تین کائنٹس ہے اب دیکھیں پریزنٹ ٹینس جو ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ جس کو کہتے ہیں اس میں ہے سیمپل پریزنٹ مطلب پریزنٹ انڈیفنیٹ پریزنٹ کانٹینیوز اس کو پرگریسیف بھی کہتے ہیں اور فیوچر انڈیفنیٹ مطلب فیل حال مستقبل ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیل حال مطلق اور پریزنٹ کانٹینیوز کو فیل حال جاری کہا جاتا ہے اور فیوچر انڈیفنیٹ کو فیل حال مستقبل کہا جاتا ہے صحیح آج ہم نے جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے سیمپل پریزنٹ ٹینس مطلب پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس تو دوستو دیکھیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں سبجک پلس ور پلس آبجک یہ اس کا فارمولہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے فائل فیل اور مخول اور اردو میں جملہ لکھتے وقت اس کے اینڈ میں آتا ہے تا ہے تی ہے تی ہے یہ اس کی پہچان ہے اردو میں اور یہ دیکھیں آئی وی جو ہے فس پرسن کہلاتا ہے جو موجودہ پرسن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور you اور they جو ہوتے سیکنڈ پرسن کہلاتے ہیں یہ بھی موجودہ ہی پرسن ہوتے ہیں اور تھرڈ پرسن جو ہوتے ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں he she it یا کوئی سنگلر نیم یہ اس میں غائب ہوتے ہیں یہ موجود نہیں ہوتے ان کو بنانے بتانے کا مقصد میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں کہ جو تھرڈ پرسن ہوتے ہیں ہی شی اٹ یا سنگلر نیم جب ہم اس کے ساتھ جملہ بناتے ہیں تو ورپ کے ساتھ ہم ایس یا ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں سمجھ آگئی یہ اس کی پہچان ہے اب دیکھیں میں کمپیوٹر لیب پر کام کرتی ہوں وہ کمپیوٹر لیب میں کام کرتا ہے تو دیکھیں یہ ہی کے ساتھ یہ تھرڈ پرسن ہے تو میں نے ایس کا اضافہ کر دیا یہ مطلب تھا یہاں پہ میں نے ہی کے ساتھ اضافہ کر دیا ٹھیک ہو گیا ہی کے ساتھ ایس کا اضافہ میں نے کر دیا اب دیکھیں دے پلے کرکٹ تو دے سیکنڈ پرسن ہے تو اس کے ساتھ بھی ایس ایس کی ضرورت نہیں ہوتی صحیح احمد پلیس کرکٹ احمد تھرڈ پرسن ہے ٹھیک ہے سنگلر نیم ہے تو یہ اس کے ساتھ جب ہم سینٹنس بنائیں گے تو ورپ کے ساتھ ایس کا اضافہ کرتے ہیں جیسے میں نے پلیس کے ساتھ ایس لکھا ہے صحیح اب اس کو ہم بناتے ہیں نیگٹیف سینٹنس نیگٹیف مطلب نافیا جس میں نوٹ آتا ہے صحیح دیکھیں یہاں پہ جو نوٹ لگتا ہے وہ بیفور ورپ ہوتا ہے ورپ سے پہلے نوٹ لگا دیا جاتا اور اس میں جو ہے دو نوٹ یا دز نوٹ آتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ہیلپنگ ورپ نہیں ہے جہاں ہیلپنگ ورپ نہیں ہوتا وہاں دو ڈز یا ڈٹ کی زورت پڑتی ہے صحیح اب یہ دیکھیں یہ دز نوٹ ہے تو اس دز نوٹ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ دز نوٹ مطلب ای ایس اس کے ساتھ میں نے لگایا ہے یہ دو کے ساتھ ای ایس لگائے ہیں تو یہ دز بن جاتا ہے تو یہ ایس یا ای ایس یہاں پہ لگا ہوا ہے جب ہم نیگٹیف سینٹینس بناتے ہیں تو تھرڈ پرسن کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ای ایس اور ایس لگتا ہے لیکن جب ہم اس کا نیگٹیف بناتے ہیں تو پھر دز کے ساتھ ہم ای ایس لگاتے ہیں مطلب دو کے ساتھ ای ایس لگا کے یہ دز بن جاتا ہے صحیح تو یہ تھرڈ پرسن کے ساتھ یہ دز نوٹ استعمال ہوتا ہے اچھا اب چلیے آگے چلتے ہیں ہم رات کے وقت گھر سے باہر نہیں جاتے صحیح تو وہ رات کے ٹائم گھر سے باہر نہیں جاتی تو وہ رات کے ٹائم گھر سے باہر نہیں جاتی کیونکہ ہم نے جب سیمپل جملہ بنایا تھا تو ہم سی گوز لگاتے ہیں تو یہ جو گو ہے ٹھیک ہے یہ جو گو ہے اس گو کا جو ای ایس سیمپل جملے میں تھا مطلب شی گوز آؤٹسائٹ تو یہ سیمپل جملے میں اس کا گوز تھا یہ اس جو اس کے ساتھ لگا تھا وہ اس اب یہاں سے ہٹ کے یہ اس ڈرز کے ساتھ لگ دیا ہے ٹھیک ہے شی ڈرز ناٹ اور یہاں پہ گو کے ساتھ اس جو تھا وہ نیگٹیو بناتے ہیں اس ہٹا دیا ہے شی ڈرز ناٹ گو آؤٹسائٹ ایٹ نائٹ ٹھیک سمجھ آگئے دوستو آپ کو میں بہت کلیر طریقے سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے آپ دیکھیں انٹراؤگیٹیو سینٹینسز مطلب سوال یا جملے جو بنتے ہیں تو جو ہیلپنگ ورپ ہوتے ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جسے یہاں پہ یہ ہیلپنگ ورپ کے طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں جیسے دیکھیں کیا تم سوتے ہو ٹھیک ہے دو یو سلیپ اب تم جو ہے اب یہاں پہ ایک تھرڈ پرسنٹ کا سینٹینس لکھ لیتے ہیں ہم مطلب کسی سنگولر نیم کا لکھ لیتے ہیں دیکھیں کیا سومان باہر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کے ساتھ ڈز لگائیں گے ڈز سومان گو آؤٹ سائٹ یا آؤٹ جو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سنگولر نیم اور سیکنڈ اور فرس پرسن کے ساتھ جو ہے کیسے سنٹینس استعمال کیے جاتے ہیں نیگٹیو اور انٹراغٹیو بناتے ہوئے ٹھیک ہے دوستو اب ہم آتے ہیں انٹراغٹیو پلس نیگٹیو مطلب نافیا اور سوالیا دونوں ایک جملے میں لگائیں گے اب اس کا فارمولا کیا ہے دوس ڈو جو ہے پہلے آ جاتا ہے پھر سبجک پھر نوڈ پھر پھر آبجک ٹھیک ہے دیکھیں ڈو یو نوڈ ایٹ کیا تم نہیں کھاتے صحیح کیا تم نہیں کھاتے ہم یہ ڈو نوڈ کو اکٹھا بھی لگا سکتے ہیں شروع میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے صحیح دیکھیں اب دیکھیں ڈونٹ یو ایٹ یہ دیکھیں میں نے اکٹھا کر دیا ٹھیک ہے ڈو یو نوڈ اور ڈو نوڈ کو اکٹھا بھی لگ سکتے ہیں شروع میں ہی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں does not asma wash the dishes doesn't asma wash the dishes کیا آسمہ برطنیت ہوتی ہو پھر اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں does asma not wash the dishes دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں اوپڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو please currently میں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتا دینا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ